گل پیار دی نہیں آپ نے فرمایا کہ دلیل کی انہیں کہ دلیل میرے کو بڑی تگڑی کہنے لگے میں ایک واری اپنی والدہ دینا تو آپ پر رہے ہیں کہ خانے کا پیدہ دروازہ ہو دوں کھلدہ سی غریبہ ہم بستے بھی انتے صرف بادشاہ ہم بستے کھلدے میرہ ہمارے جڑا جڑا گنہگار ہم دے اتنا بیکو میرے بستے تھے خانے کا پیدہ دروازہ کھل گیا خانے کا پیدہ اندر جانا کوئی کمال یزید بھی جانتا ہے تو امام حسین نے مدینہ چھاڑ دیتا مدینہ چھاڑ دیتا صرف ایک کام دیو صرف ایک آپ نے فرمایا میں آتھ نہیں دیں میں مدینہ چھاڑ دیں گا مگر آتھ نہیں دیں انہوں نے کہا جی جس ہاتھ دیں تو مراد ہو کہنا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ اچھ رکھو بیعت کرلو آپ نے فرمایا جڑے ہاتھ نے حضور دینا ہاتھ ملائے یزید دیں ہاتھ اچھ نہیں جانتا میں صدقے جانوں خواجہ سانتا خواجہ غریب نوائے آپ فرمایا میں شاہ اس تو خوصے کہنا کسی نے شاہ ویکھڑا ہوئے نا تو حسین ہوئے جی کسی نے بادشاہ ویکھڑ دا شوک ہوئے ہو یا حسین ہوئے جی دین ویکھڑ دا شوک ہوئے یا پڑھن دا شوک ہوئے حسین ہوئے ہو کہ سارے انہوں دین بچانا ہے جنہیں دین انہوں بچایا ہوئے ہوئے حسین ایک گالی یاد رکھنا خواجہ صاحب یزید دے بڑے مخالف بڑے مخالف علم نہیں یہ لوگ مطلب جڑے ساڑے آلت شیع پائین انہوں نے نہیں پتا سی سنی انہوں کیوں کافر کیا پتا ہی کوئی انہوں نہیں پھلانے نے کیا دیتا تھا تے لہو جی سننی کافر خدا کیوں جی سننی کیوں کافر اے جی مولا علی نے محبت نہیں کر دے جنہی اسی کر دے انہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا میں اور تے کسی مولوی عالم بھی گال نہیں کر دا اور میرے انہوں نے بہت دن میں اپنی نہیں کر دا اللہ دی عزت دی خسم تلواراں راکھ دیو ساڑے سر دے ہوتے تے سنن کو مولا علی دی شان بھی آنکو یاد یاد اے ویگ لو جنہ ایک ہے مثال تے پیران دے تلے آگ راکھ دیو تے کو وہ مولا علی دی شان بھی آنکو آرام دا آئے گا جڑا نہیں کرے ایس تو وہ ڈیگڈیگڈیگڈیگڈ آرام دا آئے گا جڑا مولا علی دی شان بھی آنکو یہ تے کوئی نہیں بس میں بندہ کوئی نہیں اے گڑے رکھ لے گوٹی پالی میں مولا علی دا ملنگ نجف شریفیج میں مولا علی دی بارگاہ چھو ہو کیا ہے تے پورے کربلاچ ایک کڑا نہیں لکھیا ایک کڑا نہیں لکھیا پورے کربلاچ پورے نجف ایک کڑا نہیں لکھیا کیوں فرمایا اپنے آپ انہوں بندہ کیوں اپنے آپ انہوں محدود کیوں کر دیں جی علی دین تے کڑے ہیں تو ازاد ہو جا وہ تے کڑے کھول دیں تو کڑے پا رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نو روزانہ چار چار سو بندے نے توبہ کروانے تھے نے ڈاکو اندھا تھا تے آپ دے ایک مرید سی تے او دن چونکہ کمپیوٹر نہیں سی تے او مرید ریجسٹر تے نہیں بھائیں جی گنڈا لائے جا کہ ایک مرید نے توبہ کر لی تی پھر جو دو جانتے وہ دو گنڈا لائے چار ہو گئے تو تاگہوں نے رکھیا گنڈا لائی جائے تاکہ اچھا پتر یا تو تقریب کر لائے یا منو کرا لائے انہیں پیاس لگی ہے پھر پانی پی لائی میں نے بھی لگی ہے بہت نہیں کیا بعد ہی پیاں کے ساتھ ایک کربلا والے نے تین دن دن دے پھر بھی بیٹھے رہن گے عجیب گالے گلہ میں پھول جا مانگا یاد کروان دے رہنا چار پان گلن تک چھیڑ بیٹھا کربلا جنہرے فرات یزید کوئی سی امام حسین کو پانی کوئی نہیں پانی انہوں کوئی سی چشم انہوں کوئی سی ایک نجیب گالے جنہوں کو پانی سی وہ مر گئے جڑے پیاسے سنو آج بھی زندہ لگے تے ایس تو پہلے کڑی گال کر رہے ہاں ہے یاد کر رہے ایک گران لانے سے انہیں مرید ہوگے انہیں ہوگے پنجا ہوگے سو ہوگے تے حضرت غزر غوث پاک شہنشاہ بغداب مولا علی کے بیٹے ہیں حسنی اسے نہیں سید ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ انہوں وہیں کے فرمان لگے بیلی عجیب گالے میں گنڈہ کھول رہے ہیں تُو لارے ہیں تے اے اسینا چیزیں چوہ ازاغ ہونا ہے عبی علی کس چیزدہ نہ آئے عبی علی عبی علی ہے کہ جڑی گال مولا علی نے کیتی ہو دیتے عمل کیتا ہے تے مولا علی نے کی کیا ذمہ داری نالالی سنت سٹیج تے نوکر کمینہ کتفہ گال کا مولا علی نے فرمایا جڑی جڑا میں نو ابو بکر نالو افضل ثابت کرے گا میں انہوں اسی کوڑے مارا گا نہیں یہ گال سمجھ سلوڑے پڑ دا دے دوسری اونچ اٹھ اٹھ کے اچھلنا سی تانو گال مولا علی دی سنتے ہو فرمایا جڑا کہے گا علی دا پہلا نمبر ہے انہوں میں اسی کوڑے مارا گا فرمایا پہلا نمبر مصطفاد یارِ گار دا ہے اینج نہیں میں نعرہ لانا تاجدار صداقت پتا چلے میں کیا نہ میں مولا علی دی شان اگانتے بیان کر سکتا جس سدھی کی اکبر دی شان کیوں نہیں بیان ہو سکتی تاجدار صداقت مولوی صاحب کہنا جی علی پاک دی بڑی شان اسی سر چکا کے کہنا ہاں مندیاں پر سڑھے کلو بھی تک سوڑنا ایک ہی علی پاک دی شان کہ مہرم دی دس دنہ چیسی رکشیاں چلا کے پھر یہ نہیں مولا اکمہ میں کہا جی کی دلیلیں مولا علی دی شان وہ کہنے لگے جی مولا علی سیرہ بند کے نبی پاک دے گھر گے تو نبی پاک نے اپنی بیٹی دا رشتہ تا فرما دیتا میں کہا بڑی شانیں مولا علی دی کہ سیرہ بند کے نبی پاک دے گھر گے پر صدیق دی شان دا اندازہ کون لاسکتا ہے جدے کار سیرہ بند کے نبی پاک خود گئے سوال اللہ نعرہ تحقیق ایک گال میں ہور تنو سم پڑی لکھی گا زمہ دارینا کوئی یہ چھوٹا بچہ بھی میں نوٹ کے کہہ دے گا علامہ صاحب میں نو آوالے چاہی دیں مل جانے آوالے ہی تے دین ستے جمعہ بھر گال سننا نوٹ کے کبین ناری دیسالت ناری دیسالت ناری حیدری ناری تہگیر لبے مجھل موسیقی 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 عقیدہ وہ نہیں ہے یہ صرف عقیدہ دا ایک پہلو بیان کی تجا ہے ڈاکٹر کو لیک مرض ہستے جاؤتے چار دو ہیں یہ دیندہ ہے مرض ہی کوندہ ہے چار ہو کہندہ کہتنے اے دعائی کھاننا کوئی اور بیماری نہ لگ جا عقیدہ پورا بیان ہونا چاہیدہ ہے آل سنت و جماعت کا وہ مسلک ہے کہ یہ نبی پاک کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں اور در والوں کو بھی مانتے ہیں در والے صحابہ ہیں گھر والے آل بیعت ہیں آلہ حضرت نے دیکھا لیں جنہیں چوڑ کے سنائی فرمایا جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں ساری دنیا دے غوث کتب ولی عبدال شہید مل جان تے حضرت اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے دے پیر دے نال جڑی جتی لگی سے دے نال جڑی مٹی لگی سے دے نال نہیں پہنچتا تے کروڑن ویسے کرنی مل جان کروڑن ویسے کرنی مل جان تے جڑی مقام اللہ نے صحابی نے دیتا ہے ہوتھے ہو نہیں پہنچتا کیوں صحابی نے جڑی مقام مل دا ہے نماز دی وجہ تو نہیں مل دا روزے دی وجہ تو نہیں مل دا حاجت زکاة دی وجہ تو نہیں مل دا صحابی نے جڑی مقام مل دا ہے صرف ایک وجہ نال مل دا ہے کلمہ پڑھ کے حضور دے چیرے نو ویک لے نا آخری جڑے صحابی ہیں سب تو آخری صحابی ہیں حضرت عمر بن طفیل جڑے سب تو آخری جندہ ویسال ہویا ایک سو تس ایجرے فرمان دے نا مکہ شریفی چاج بستے آئے تو تھے حلکے لگتے سن علم آج دے مسائل دستے جانتے سن صحابہ دستے سن چار بندے ایک صحابی کو بیٹھے چار ایک چار ایک اس طرح لگتے سن تے ایک وری آپ آئے انتیاب خانہ کعب شریف دن آل ان جو ہو کے بہن کے فرمایا میرے کو لاؤ میرے کو لاؤ مسئلے بعد ہی سن لینا آج میرے کو لیک نمہ مسئلہ سنو کہنٹی تو اس کی کڑا مسئلہ دستے آپ فرمان دیں کہ اس وقت پوری دنیا دے اندر صرف میں کل لہ آدمی رہ گئے جنہیں حضور نو بیک کیا سی آؤ میں تنو دستہ حضور دہ چیرہ کے میندہ سی آؤ میں تنو دستہ حضور دی بینی مبارک کے میندہ سی آؤ میں تنو دستہ حضور دی پلکاں کے میندہ سی جنہوں پنجابی سننا چاہتے ہوتے ہیں جے حضرت عظم چشتی فرمانا کہ حضرت عمر بن تفیل کنگن آؤ میں تنو دستہ کیا خوب سجندیاں اکھیانے جے میں پر کے سرائیاں رکھیانے تو جی میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویک کے چنوی شرماوے عدی راتی دن چڑ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا پھلاں دی شان ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے سونا کجل سوہوے تے بجلی ڈردی لشک نمارے مطم بے عدبی ہو جاوے جے او کھولے پیچ ظلف دے تے راہی راہ پول جاوے توبہ 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 حسن سجندہ چالنا چلی جاوے علم خدا نے نا دتا اکنا وچناوے اکل خدا نے نی دتی علمہ وچناوے کی اعجاز نظر وچھو دی جڑاوے اوہوئی بک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے غور نظر جے پیر صاحب دی زبانی سننا نے پیر صاحب فرمانے نے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لات نرانی ہے کالی ظلفتے آکھ مستانی ہے مخمورکیاں حنمت برییاں دوبرو قوس مثال دیسن جہنتی نوکے میں یادے تیر چھوٹن لب سرخ آکھاں کے لالے یمن چٹے دن موتی دیاں ہیں لڑیاں ایس سورتنو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان آکھاں سب بڑیاں اے سورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر ویچھ کبرتے پل تھی جدہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سندد کھرییاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستاخ خکیاں کتھے جالڑیاں کہ جے آلہ حضرت دی زبانی کہ آلہ حضرت فرمانن سرطا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہِ کلی جس میں حسین اور حسن پھول کہ جے سلطان باودی بولی سننا چاندے ہوتی فر فرما بے بسم اللہ اسم اللہ اے وی کہنا بھارا ہو نال شفاعت سرورِ عالم چھپسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ اینڈ پسارا ہو میں قربان تنہاں تو پاہو جنا ملیا نبی پیارا ہو جمیہ محمد بخش تی زبانی سنو تو پھر فنمانن زہراں زبران شدہ مدہ سب شان نبی وچ آئیاں ناما لوکاں خبر نکائی تے خاصاں رمضاں پائیاں قدر نبی دا کی جاننے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے درگے شہر مدینے قدر پھولاندہ بلبل جانے سا دماغاں والی قدر پھولاندہ گرج کی جانے مردے کھامن والی جی حضرت حسان دی بولی شننا جاندے ہو تو فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَ قَطْوَ آئِنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِنِ سَا خُلِقْتَ مُبَرْرَ اَمْ مِنْكُلِّ اَيْبِنْ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَ شَا جی زہوری کسوری نو سننا جاندے ہو تو کینن حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے رب نے گلم توڑ دیتا جی حضرت بلال حبشیری زبانی سننا چاندے ہو تو ارابرا کرا کننک کرا کرائی کری منت ترہ یا رسول اللہ جدو بھی قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلہں گتیاں جان گیا کوئی ہور نہیں کرے گا کرے دا کرتے جناب گا غلامی کرے نور اے رسال نور اے رسال نور اے رسال تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبو اے رب دیاں شانن جی رب جدے کلو بلوالو سونے دا نا عارق نہیں اے سونے دی میر بانی ہے جنہوں کہہ دو بے وہ بول پہنے بندے دے باس دا رو کوئی نہیں حضرت میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ آپ نے ایک مرید سن جمعہ دے پچھے پڑ دے سن دے محبت ہوئے سچی ہوئے سارے رستے آپ بھی کھول جانا تو جمعہ چھ لیٹ ہوگے کسی وجہ تا جمعہ چھ لیٹ ہوگے دل اچھ بڑا تکلیف سی کہ جمعہ میرا رہ گیا تاجمیہ صاحب نے نیاں گلنگ کتی ہوں میں نہیں پڑ سکتا جمعہ نبی پاک دے غلامتی شان نبی پاک دے صدیاں باجڑے غلامت حضرت میاں شیر محمد شرپوری ویک دس دن دے سن تو اے مسئلہ لے گئے تھی پچھ دے نہیں سن دس دن دے سن وہ بیلی آیا نماز تو نے بڑی تقریر رہ گئی تو آپ نے فرمایا بے لیے میرے کول ہو کے گئے جا تو انہوں سرکار دیں گلنگ سنا کہنٹاؤ لگتی کلے انہوں سنا سنا کے تکندن خدا دی قسمیں آج جمعہ میں اے ہوئی پڑا ہے ایسی آج جمعہ میں اے ہوئی پڑا ہے ایسی اے ہوئی گلنگ جمعہ دسکین سن گڑی میں تنہوں سنا رہے ہیں اے غلامہ دی شان جدن چھوٹا محمد اینجد ہے تے پھر وڈا محمد کینجد ہوئے گا اللہ اللہ دے سیدہ مختومہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ جناب حسین دا میں تاروخ پیش کرنا وقت مختصر ہے تاروخ یاد رکھنا کہنے نا کسی نا رشتداری کرنے دے داگا پچھا چک کرنے تے جناب حسین نا رشتداری ویکھڑی نہیں تے اگے پچھے ویکھ لو خوے سجے ویکھ لو چار بندے کو لو پچھو نمبر ایک پراوے خویدہ پراگون حسن مشتبہ سید الاسخی سارے سخی جمع ہو جائیں سارے سخی جمع ہو جائیں حسن مشتبہ دیا گے اینجی ہے نا یہ میں کروڑ دیا گے سفر ہوں دے وہ حسن مشتبہ سید الاسخی راقب دوش عزت پہ لاکھوں سلا اپر آئے تے ابو اے ابو اے ابو کہ جتے نا لے لو تو لو لو کھڑے ہو جائیں اے ابو اے حسن پاک دے چاچو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان والوک فرمایو علیکم صحابہ نے ارز کی تو کنو سلام دا جواب گتا فرمایا جعفر اے چاچو ہے نا امام حسین دے چاچو مولا علی دے سکے پران حضرت جعفر تیار انہ دا لقب تیار تیار کرنا نا اڑنے والے انہ تیارے اوائی تیارے اڑنے والے تے نبی پاک علیہ السلام تسلیم نے جنگی چننوں پیجیا جنگی موتا فرمایا اے چندہ تُو تھام کے رکھ رہے چندہ پکڑے سی سجا ہاتھ اتھوئی لے گیا ماریا کسی کافر نے اتھے وار کی ہاتھ پورا لے گیا عربی میں ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک اس پورے کو یدن کے ہاتھ پورا لے گیا آپ نے خبے آتھی انہیں پھر خبے تے وار کی تیبی اتر آپ نے سینے تے درمیانیں جا فرمایا جیدوں تک جیندہ رہا مانگا نبی پاک دا جنگا زمین تے نہیں آنے تے انکھا شہید ہوگے آپ دونوں بازو جدا ہوگے سرکار نے فرمایا والی کو اسلام صاحبہ نے عرض کی تا حضور کے نو جواب دے رہے ہو فرمایا میرا جعفر فرشتیاں دے پران دے اٹھتے اڑتا جا رہے ہیں چاچو حسین پاک اللہ پر اور امی اللہ اللہ آپ کی امی یا اہل المحشر قیامت والے دن اے نبیو اے رسولو اے پیغمبرو اے ولیو اپنے سر اکھا نہیں اکھا تے ہیں تھلے ہوگئی اٹھتے کوئی نہ بیکھے یا اللہ کی ہوگیا فرمایا میرے معبودی تیرانی نے پھول سرات لگا پھولو امہ حانی کیا نام ہے امہ حانی یہ وہ خاتون ہیں جن کے گھر سے میرے اور آپ کے نبی میں راج پھر گئے امہ حانی کے گھر سے میراج پھر گئے جب واپس آئے ساری امت کو بخشوا کر آئے انتے کہہ چھڑو بخشی ہو میں نہیں تو انہوں کہہ رہا جڑے گیس ان وہ بخشوا کر آئے مولوی کہتے ہیں اے جنت وندہ پھردہ ہے جنت وند نہیں رہا جنت دا سرے آنکھیں نو لپی ہے ہاں اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اللہ 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 تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب دور ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ ایکسپریس چینل پر مدودی کا بیٹا بیٹھ کر کہتا ہے آج ایکسپریس چینل پر مدودی کا بیٹا بیٹھ کر کہتا ہے جی یزید بھی صحیح تھا اللہ اللہ وہ بھی امیر المومین لوگ نے کتابیں لکھیں تجھ سے کتے بیٹھے پھر دیں اب ہر بندے کی کوشش ناشتہ صحیح ہو جائے دوپیر دی روٹی رات دی بل میرا ٹر جائے بچینی افیسن ٹوڑ جائے باقی دنیا خزمہ نکھائے لوگ کی کتے پہنچ گئے راج کے دور میں صرف اور صرف آل سنت کے علماء ایسے ہیں جنہوں نے آل سنت کے عقائد پر پیٹھا دیا ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو سارے پیچھے چلے گئے اللہ نے کام لینا تھا جب کعبے کو بچانے کی باری آئی رب نے اباب پیلو کو بلالیا اور جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا اللہ نے لبیت والوں کو بلالیا لبے 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 بچہ سوال کر سکتا ہے کہ مولوی صاحب ہے جیڑی گال بیان کر رہے ہو کتاب دے سفے دے کیڑے پاس لکھی اسی جواب دے آنگے تو ان اسی بھی تنوں ایک گال کہنے ہیں جیدو حضور دا نعرہ لگے جڑا بندہ ہاتھ نہیں چکتا سانو دلیل دے وے کیوں نہیں چک رہا تاجدار ختم نبو زدہ پا تاجدار ختم نبو زدہ پا زدہ پا تاجدار ختم نبو جس کے ہاتھ حسین سے زیادہ قیمتی ہو جب میرے حسین نے اپنے ہاتھ اسلام کے لئے قربان کر دی پیچھے کون بجتا ہے تعریف دے صرف آپ نے فرما میں ہاتھ نہیں دینا یزید دیارتی صرف کونے کی گیتا شراب ہوں حلال کے نظر شراب سے سڑے لوروچ بھی بکتی زنا کو جائز قرار دیتا اڈے ادھر بھی بنے باچہ مسجد کے سامنے اڈے بنے سٹیفکیٹیں لوگوں کے پاس یہ رامنڈی ہے یہ تو سارے کامیدر بھی ہو رہے ہیں مگر آپ نے فرمایا دیکھ لو میرے آقا کی امتیو صرف اگر یہ حرام کو حلال کہہ رہا اور حلال کو حرام کر رہا ہے قرار دے رہا ہے تو میں نے اس کے مقابلے میں کربلا قائم کر دی ہے اور قیامت تک پیغام دیا اگر کوئی ختم نبوت پر ڈاکا مارے تو پھر حسین کو یاد رکھنا جو صرف شراب کو جائز قرار دے حسین اس کے لیے کمبہ نتا دیتا ہے جو ختم نبوت پر حملہ کرے گھر نہ بیکھے لے سب کچھ مصطفیٰ پر قربت کردے تاکی جارے حد میں نبوت پر تاکی جارے حد میں نبوت پر زندہ باد زندہ تاکی جارے حد میں نبوت پر زندہ باد زندہ اگر اے ہونگا لئی ہونگ پتا چلے آ کہ کسی دے پنڈی جار کے تطریری کی تھی اینج پرونے اندھی قدر کری دی پرونہ نبی پاک بیاں گلنا سنائے متھے تے بارہ نہیں وجڑے چاہی دے حسینی بیٹھا ہوئے حسینی تو اس کو کہتے ہیں ایک سو تیرہ زخم حضرت امام حسین سینے دے اندر لکے سن وجود دے اندر مگر آپ رو نہیں سن رہے بس صرف انہی کال کر رہے سن کہ قاتل یزید مست تھا خنجر کے بار میں اور حسین مست تھا دیدارِ یار میں حسینی گر حسینی گر حسینی گر حسینی گر حسینی گر اے پتا چلے جو دوں جانگ ہوں دیں وہ دوں تقریرہ نہیں سنائے جانے وہ دوں نارے لائے جانے ہیں اے زمین خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ صبح تو لے کے شام تک لوگ کی موٹسیکلیں دھڑانے کوئی گالاں کر دیتے بیٹھ کے کوئی رات انہ دو بجے بیٹھ کے ایسے تاج کیڑ رہا ہوں دا ہے کوئی فلم آنگ ویک رہا ہوں دا ہے حضور تاڑے غلام آئے سے نارے لائے کے لبے 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 رہا ہوں دا ہے ہر بندہ پاکستان میں یہ قانون ہے جس مرضی پارٹی میں جا سکتا کوئی کسی کو روک نہیں سکتا دیکھو نقشبندی بیٹھے ہیں سارے یہ ذکر خفی کے قائل ہیں مگر حضور کا مسئلہ ہے یہ بھی ذکر جلی کر رہے ہیں میں بھی نقشبندی ہوں وہ غلام تو ہمارے پاس تو چاروں سلسلیں ہیں لیکن جب حضور کا مسئلہ ہے پھر ہم ذکر جلی کر رہے ہیں ویسے ذکر خفی کر رہے ہیں گال میں کرنا چاہنا لیکھو خبے صدی ویکھیا کر روکی ہو رہے ہیں لوکی کہنا خبے صدی دی خبر رکھنی چاہیتی جنہ نے نبی پاک دینال بے وفائیاں کتی الٹے لٹک رہے ہیں اے ویک لو بے شک بے شک بے شک اے ویک لو جنہ نے وفا کی تی چھے مہینے اندر رہ کے آیا پھر بھی چہرے تھے نور اللہ نور لبے 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 جانے لبے 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 نور سختیوں ہی نہیں مشرف دوری پڑی ہیں سختیوں ہی نہیں تسری استاذ انہوں چار سال تو جانتے ہیں استاذ قادم صاحب میں تسری ہون تو جاننا شروع ہے میں سلامت ہے میرے استاذ مشرف دور دے اندر اس استاذ جو آنا دیسے ہیں تے مشرف دور دے اندر بڑا سخت سخت جیل لال بیگ میرے جسم تے چھڑ دے لیسے ہیں تے میں لال بیگ انہوں کہندہ سان کہ میرے تے عملہ کرن تو پہلے سوچ لنا کتا پاک رسول اللہ مولانا عبدالستار خان نیازی آپ تے سب چھٹے گئے انیس سو ترپنے بادشاہ اے وزیر خان مستے دے جا آپ نو برف دے سلنچ لٹایا تے کسی نے پچھا نیازی کی رات کے میں گزرتی فرمایا جدون دا ہوئی سنبھالی جدون دی ہوئی سنبھالی ایک رات باس حضور دا دیدار نہیں ہویا باقی ہر رات حضور دا دیدار ہوا ہے تے فرمایا عدو کیوں نہیں ہویا کیوں عدو کیوں اس رات کیوں نہیں ہویا اتیاب نے شادی کوئی نہیں سید کی مولانا عبدالستار خان فرمایا نے میرے سنگی میرے پچھے سنگی کہ تاڑی نسل چلنی چاہیتی شادی کر لو فرمایا نے اس دن میں صرف سوچ لیا کہ وہ کر لما تے رات نو سرکار نے دیدار بند کروا دی تے اگلے دن میں بڑا وزیفہ کیتا تے سرکار آئے تے سرکار نے فرمایا میرے دن سونے نو تے بے کہ کسی اور وال نہ سینگا اللہ 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 تے بے کو نبیات کوئی نہیں کیتا داتا صاحب دی کوئی اولاد نہیں تے ذکر تے آج بھی ہو رہے ہیں نہ امیران دے نہ وزیران دے دیوے بلدے صدا فقیران دے جردتو بہادری جردتو بہادری جردتو بہادری بے خو جی استاذ فرما انہیں اگل میں کدھر بھی نہیں سنائی تُس ہی چونکہ تُس ہی مو بنا ہے اللہ اللہ کنی اگل اللہ نے اسی دابکے رکھی ہیں اللہ سوزے جگر سے آہ نکالوں تو جل جائے سارا جہاں آگ لگی ہے دل میں ایسی کہ آج تک کوئی بجا نہ سکا استاذ فرما انہیں مشرف زمانے جی دوں اندر انہیں سڑ دیتا تے زمانتوں ہی نہیں سنننی سارا کچھ تے استاذ نے ایک ایک جملہ کیا ہے استاذ نے فرما انہیں مشرف تیری بردی صدا نہیں رہنے پر میں صدا حضور دانان لیندہ ہی ربانگا تے ایسی آج جوڑ کے کہنے ہیں پرائیم منسٹر صاحب عصاق خان نہیں رہا وڈے وڈے نہیں رہے تے رہنا تسی بھی کوئی بھی تے جناب نو مشورہ دے رہے ہیں کان کھول کے ساڑھی گال سنڈو یہ چاندے ہو کہ قیامت تک تڑا نہ روے تو حضور دی ختم نبوتنا الوفا کر کے چھلے آج جارے ختم نبوتنا تو اسی کیا سی چڑتالی دا ہوگیا ہے تو ان ایک سو چڑتالی دا ہوگیا ہے تو اسی کیا سو چڑتالی دا کرائیں تو ان ایک سو چڑتالی وال جا رہے ہیں تو کوئی گال نہیں منظور سنو جڑا رب چڑتالی دے رہے ہیں اسی سو چڑتالی بھی دیندہ ہی روے گا لیکن ایک گال یاد رکھنا پا میں پانچ سو دا لے جاؤ اسی برداش کر لیں گے ایک مسلج برداش نہیں ہوندہ ایک مسلہ حضور دینال سچی ہے ایک گال یاد رکھنا سنو سوٹ دے ہوگے سنو مار دے ہوگے سائیں اور لیں مالکہ نو نکرن دی کمی تو کوئی نہیں کیونہ نو اندر مارو تڑی تڑکل جگہ مک جنی جیلن دی غلامہ نے نہیں مکڑا ایک گال یاد رکھنا اے ہوئی پیغام امام علی مقام امام حسین نے پیغام آپ نے فرمایا درنا نہیں بھائی ازار اگر کھلوتا ہے تیاب کر لیں یہ پسینہ تولیہ جانا ہے یہ تولیہ جانا ہے قیامت والے دے قیامت والے دن تولیہ جانا ہے علماء دی شہی تولی جائے گی شہیدن دا خون تے آشکان دا پسینہ تولیہ جانا ہے سبحان اللہ لیکن نکلیا نبی پاک دی یاد ہی چاہے اے گالی اچھا جی امام حالی مقام کلے تے بائی ازار یہ اکی ازار سامنے ایک بندہ چار نہ لڑے گا تے بائی ہزار دنال لڑے گا پھر یوں ڈڑ رہے گا تلوار دنال کوئی آپ دا مقابلہ نہیں کر سکے انہوں نے پھر تیر مارے تے پھر ایک سو تیران تیر آپ دے جی سمجھ جائے ایک سو تیران تیر کھا کے پھر بھی اکھی جو اتھروں نہ کٹے انہوں حسین ابن علی کہہ دے تے فرمایا انہوں دے بابا دنسی سب سن لیا بابا مولا علی انہوں دے بائی ازار انہوں دے چاچو جعفر تیار انہوں دے امی فاطمہ تے فرمایا تھوڑا جاگے بھی جاؤ انہوں دے نانا وہ نہ ہوتے تو یہ نانا نہ ہوتے تو کسی کا نانا نہ ہوتا نانی فرمایا سب پر اسلام کے احسان ہیں لیکن اسلام پر خدیجہ کے احسان ہیں خالہ ام کلسون زینب رقیہ مامو حضرت ابراہیم رضی اللہ فرمایا جس کے پتنے رشتے ہوں اور اس جیسے کسی کے رشتے نہ ہوں اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں لو جی اے چار گلہ سن تو انہوں نے عرض کی تا حضور تسی تواف کر دیں دروش شیف کیوں پڑتے ہیں دروش شیف دے تھا میں تقریر تو شروع نہیں کیتے تقریر تو دروش شیف تو بہت شروع نہیں انہوں نے کہا تسی تواف کر دیں دروش شیف آپ وہ بابا جی سفیان سعوری ہمارے سلسطہ نقشبند کے بھی فرمایا لگی تو اسی دروش شیف کیوں پڑھ رہے سفیان سعوری نے پچھیا انہیں کہا میری مرضی میں پڑھا ہوں کہا دلیل دے تو کہنے لگیا میں اپنی والدہ دنال آج کرن اس نے آیا عمرہ کرن تواف کر رہے تھا خانہ کا بہت دروازہ کھلے اسی میری امی میں نے کہنے لگی اوے پتھ میں نے اندر لہجہ خانے کا بے دے اندر میں جا کے نفل پڑھا راش بڑا سی خیر میں اپنی والدہ نو لے گیا گرمی راش بڑا سی میری والدہ ہوتے بندے اندر تھلے آگئی میری والدہ فوت اوہ منڈا کہنے لگیا سفیان سعوری کہنے لگیا جدو میری والدہ فوت ہوئی نا میری والدہ دی نبز روک کے اٹھنڈی ہوگی میری والدہ فسینے آگئی تے میں اللہ دی بارگچ ہلکا جہاتھ جوڑ کے عرض کیتا سونیا جڑا تیرے کاردے اندر آئے انہوں نے اینج ماری اللہ بس اوہ بس دی کوئی عدا سی انہیں رب نو کہہ بیٹھ کہ سونیا تیرے کاردے اندر آنا سی تو میری والدہ ہی مر تے کہنے لگا اتنی دیر ہی میری اکھاں دیا گے اندھیرہ آیا تے اندھیرے بچی کے روشنی آئی تے میں ایک نورانی شخصیت بیکھی انہوں نے آکے میری والدہ دے چیرے یا ایک روایت اندر روک ماری میری والدہ اٹھ کے بیٹھ اٹھ کے بیٹھ میں حقا بکا ہوتھے ایک خواب دیگال نہیں ہو رہی حقیقت اٹھ میں ہوتھے میری ماتیں نبزہ روک گئی ہیں ٹر گئی تھی یہ واپس کے میں آگئی میں انہیں گال کر دیں کر دیں اوہ بابا جی بزرگ جان لگے نوری شخصیت میں اعدامن مبارک پکڑ لیا میں کہا تسی کون ہوں تسی انہیں اوکھے کھیلے تو میری مشکل کو شائع فرمائی اپنا ایڈریس دے دیو پتہ دے دیو پھر کدھرے کام پہ جان لگے فرمان لگے جدہ کلمہ پڑھ دیں انہوں جان دا ہی کوئی نہیں اللہ 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 ہاں ایک وری خوش ہو کے کہا وہ سبحانہ سبحان اللہ چہرے ہم کے مسکرات ہوئے پتہ چلے یہ پانچ کو ماننے والے الحمدللہ ہاں جو میں ہسی مندیں وہ بھی نہیں مندہ بے شک میں امیر بالا پیر کی بارگاہ میں ایک کالا ہے دل کا کالا تے آپ نے فرمایا خیر ہوئے کتوں آئے ہیں کہنے لگے میں ایران تو آئے ہیں تے ایتھل اور کی لینا ہے کہنے لگے مناظرہ کرنا ہے تے فرمایا تُو کردہ کی ہیں کہنے لگے میں شان اہل بیعت بیان کرنا اللہ تے آپ اٹھ گئے فرمایا میرے ممبر تے بیعت میں سامنے بیٹھوں میرے میرے سجنہ تا ذکر کریں تے میں سامنے بیٹھ کے سنوں گا اوہ نہیں بیٹھ کے تھے شان بیان کی تھی فرمایا کرو کہنے لگا امام علی مقام کی شان نہیں بیان کر سکتا صرف ان کے روزے کی شان بیان کروں گا امام علی مقام کے دربار اور روزے کی یہ شان ہے کہ آپ کے روزے کے دائیں بھائیں چالیس کلو میٹر سجے خبے اگے پیچھے چالی میل دی اندر قیامت تک جڑا دفن ہوئے گا میرے بستے دعا کرو میں اس واری ایس سال جاؤں اللہ کرے دوسری بھی چلے جنہیں کربلہ نہیں بیکھی اور جمعہ ہی نہیں آپ نے فرمایا پھر مقرر دوبارہ ریپیٹ پھر تین واری آپ نے فرمایا حسین کون جائل بن گئے اس کو تجاہول عارفانہ کہتے کون ہے حسین کہنے لگا یہ نبی کریم علی اسلام کے نواز سے فرمایا ہن تو تھلے آ ہن اسی بیان کرے فرمایا یہ حسین کو یہ مقام کیسے ملا فرمایا اپنے نانا جان کی وجہ سے فرمایا جے نوازے دے کول چالی میٹر چالی کلو میٹر دے حدود ارباد اندر کوئی دفن ہو جائے وہ قیامت والے دن جنت تے چھوٹتا ہے جس نانے نے ابو بکر و مرنو دل اللہ کے سلایا وہ بھی کی شان ہوئے گی اللہ جا رسول اللہ یا علی مرحبا 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 ہمارا جو سلسلہ باقی سارے سلسلے مولا علی سے جا کے شروع ہوتے ہیں صرف سلسلہ نقش بندی ایسا ہے جس کو آج بھی براہ راست فیضان نبی پاک کے مزار سے لیل رہا ہے مزار سے سدھی کے پر کے پر اس لیے پھڑ گئے ہیں اللہ یہ مزاج عشق رسول ہے اے میرے حضور دی شان ہے جیدے کولو جس وقت بلوانا جانا سائیں بلوانا جانا ہے کب کلندر رکس کرتا ہے جب مدینے سے تار مل جاتی ہے تو فرمایا جڑے اوتھے دفنون اوتھے جنتی چھوٹھیں گے جڑے نبی واقع پہلو دن نام آ جانے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے نعرے تہکی نعرے تہکی اے تھو میں گال کرنی سے میں شروع گال پول گیا اے گال یاد رکھنا پڑی لکھی ٹھپانے پتھر تلکیر نے نہیں مٹ سکتی فرمایا اگر مولا علی نو خوش کرنا چاندے ہو تو ابو بکر سے دیگلا نعرہ لایا کرو ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر اللہ علیہ السلام آمین اللہ علیہ السلام آمین کتو ہے منڈا پتہ کرنا چاہیے ایک ایدرو بول این ایک ایدرو بول بیلنس ہوئے یہ بھی نقشبندی ہے اللہ فرمایا کہ تو انہوں نہیں جانتے جنہوں تو کلمہ پڑھتے ہیں تو کدمہ چپے کہندہ آقا جانے جانے کوئی وسیعت نصیت کر جاؤ فرمایا جڑا کم ماں کر دی سی تو بھی کر دائی انہوں ہی نہیں اسی پتہ میری ماں کی کر دی سی عرض کی تو حضور میری امی کی کر دی سی فرمایا صبح و دوپیر شام میری درود سلام پڑھ دی رہے تو سی اے زندہ کی میں ہو گئی فرمایا سنے ہیں نہیں احمد رضا کی کہنے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ ان آیت پہ لاکھ پس اللہ اسنین کریم اہم کی توجہ میں نصیف امین کا فیضان نصیف امین کا فیضان نصیف اسنین کریم اہم کے پاؤں کے ساتھ جو جوتے لگتے ہیں وہ سیدھے کرنے والے ادھا کے ولی بڑھتے ہیں اللہ اس جگہ کو اسلام کا مرکز بنا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سلطانی صاحب کی پوری ٹیم کو اور وہ لوگ جنہوں نے خاص رات میں یہ اس پاپ پروگرام شبِ آشور کی ایک بات یاد رکھ لیں مولا حسین ایسے اپنی تنوار کے سر رکھ کے بیٹھے ہیں کچھ تھکاوت کے ساتھ جائے سکتا ہوں تو آپ کیا مشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی آئی ہیں ارس کرنے لیکن حضور ابن زیاد کوڑے دلشکر لے کے خیمنے چار چفیرے انہیں نفری کھڑی کرتے ہیں یہ فریشن ہوں دے ہیں یہ فیض آباد ہے چار چفیرے انہیں نفری کھڑی کرتے ہیں تو وہ تیاری کر رکھ کے آیا ہے تو آپ فرمان لگے باجی میں بھی تیاری کر رہی ہے جنہوں حسین باجی کہیں کیا بات ہے پینا بیکھو یاد خبردار کو یہ کہے کہ چادریں چھینی گئیں کاس ہونا نہیں جس کان چل نہ دیکھا مہو مہر اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلا ان کی چادریں اگر اتر جاتیں تو پھر آج کسی کے سر پہ چادر نہ ہوتے یہ ایک الگ مضمون ہے اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے ہیں ظلم بڑا اور زیادتی بڑی ہنی اتا کہ اہلِ بیعت کی جو شہزادیاں تھی انہیں یزیدیوں نے رسیوں میں جھٹڑ دیا تو زینب پاک نے وہاں سے کربلا سے مدینہ شریف کی طرف بکار کرتا یا محمدہ بناتو کا سباہ حضور نظر کرم فرمائیں آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا سیدہ سکینہ چار سال کی عمر میں تین سال کی عمر میں آپ مدینہ شیر سے گئیں تھی کربلا اور چار سا آپ کو جیل میں ڈالا گیا اندازہ کرو یا رہیں تے کوئی ہندو بھی نہیں کردہ تین سال دی بچی نے چکے جیلے چھوڑا اور سیدہ سکینہ وہاں شہید ہوئی اور پھر یہ مولوی کہتے ہیں سارے دوسرے کہ یزید جنت میں جائے گا جنت مصطفیٰ کی ہے تقسیم کرنے والے زارہ کے بچے ہیں کسی کا آبابی نہیں جا سکتا جب تک حسین کی مور نہیں لگ رہی اکھ دی تھنڈک دلدہ چین اکھ دی تھنڈک دلدہ چین اینجل اکھ دی تھنڈک دلدہ چین تین یا ہسن یا حسین اس شیعہ انہوں نے جلوس کیوں نہیں کر لے کیوں نہیں شہید ہوئے انہوں نے زیادہ دیتا گیا ان کا بھی جلوس نکالیں امام حسین کا نکالتے ہیں میں باتیں کروں یہاں سینے پھٹ جائیں ایسے ایسے لوگ ہیں انہوں نے مولا حسن کی دھڑی کھنچی ہے کہ آپ امیرِ معاویہ سے صلح کیوں کر رہے ہو آپ نے فرمایا میں اس لیے صلح کر رہا ہوں کہ میں صلح کروں گا حضور کی امت بچ جائے گی اس کو حسن کہتے ہیں ہم تو باتیں نہیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے آزمیں نہیں ہیں سال ایک رات آنے ہیں پھر مولوی دی سمجھتے نہیں راندی ہوں سارا دن تک کیبلن تے ہوں دیں دین کیبلن چو میرے ایس واسطے ایسی دو میں مند ہیں جدو میں نعرہ لگے آکھ دی تھندک دلدہ چین آواز او نہیں کٹو جڑی کنجوسان لیوں دیئے آکھ دی تھندک دلدہ چین ایمین انہوں سمجھا کے جارے ہیں یاد رکھنگے کسی نے گال کی تیسر آواز او کٹنا جڑی اشر وچوی کام آبے ہاں گال یاد رکھنا آئیں پائیں شائن نہیں سکریننگ بڑی سخت ہونی لے قیامت والے دینے کدھر ہے شفاہ شریف ہے شفاہ شریف اکازی یاد مالکی نے کتاب لکھی شفاہ شریف فرمایا جہ دے کارویچ کتاب ہوئے وہ دے کارویچ حضور دانا جانا لگیا رہا ہے ایس کتاب دے اندر صفاہ نمبر داستے نا صفاہ نمبر پنجا جل نمبر دو چھپی بھی بار دے بلکن چو بیروتی چو چھپی یہ اگل یاد اپنے مقدر تے رشت کرو آج رات نا کت سے آئے ہو لوگ کی بار پھر رہے ہیں تا تسی کربلا دی کربلا والین دی نظر چھ بیٹھے ہیں صفاہ نمبر پنجا جل نمبر دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ذکر کیتا ہے قاضی یاد مالکی نے جل نمبر پنجا برکی دا پاسا سجانے ستر پہلی نے نبی پاک دا فرمانے جوڑا چوٹ بولتا ہے جانم ہی جانتا ہے جوڑا نام ہنے انہیں بھی جانم ہی جانتا ہے ہمیں کھول کے داستے ہیں ساری دنیا جساڑا پر کھان جائے قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب آل محمد جوازن علی السرات فرمایا قیامت والے دن پل سرات لے ہر بندے دی تلاشی لیتی جائے گی جائے گا داستے تیرے دلیت حسنین کریمین دا پیار ہے یا نہیں ہے ہوئے گا تے پار لگا دیتا جائے گا نہیں ہوئے گا تے چکے جانم ہی چھوٹ دیتا جائے گا تے آپ ہن تے نستیجہ مانگے نعرہ علی دا لانے پل زراتہ سفر پار ہو جائے گا ہاں تے گال جدوں اتنی زور بولنا چاہید ہے میں تقریریں ہی کر رہا ہوں اشاعت باد ایک جگچ کتی ہے پھر پھر ایک جگچ کتی ہے پھر تاڑے پولا ہے صبح تقریران بولنا کوئی نہیں مردہ جدوں ہی کوئی مرے چپو اللہ اکبر بولنا زندگی بد دی ہے بولو لکھیا جانا ہے یار کمال ہے کسی دے پرشتے اس میں وہ لکھ رہے ہوں گے پلانا گالاں کڑ رہے ہیں تے تاڑے پرشتے لکھ رہے ہوں گے امام حسن تے امام حسین دا نال ہے جدوں بھی نعرہ لائے کوئی بھی لائے حسن یا حسین ایس ناری تے گال مکنی زندگی رہی تے پھر ملاقات ہوئے گی تے میں نے اتنی آواز آئے کم از کم زیادہ دور نہ جائے چلو میں تاڑا خیال بکھ لینا تسی لنگر شیف کرنا ہے زیادہ دور نہ جائے کم از کم کربلا تک جانی چاہی کم از کم تاڑی آواز اکھ دی تھندک دل دا چین اے دکھاؤ دنیا نو اکھ دی تھندک دل دا چین اکھ دی تھندک دل دا چین تانون لکھا سلام لیکن روح نہیں چھنڈی ہوئی وہ کو پیر بولتے ہیں مجدد پاک نے اگل لکھی ہے ادھوں تک بندہ ولی نہیں بان سکتا جدھوں تک امام اے اہل اہل بیعت ادھوں توجہ نہ فرما دیں اگل تا مجدد پاک نے لکھی نالا لگے تے دیواراں گواہ اور جانا جن نے تو بے عدب کسی نکر کوئی جانور ہے چھپکلی بے عدب رہے تو گستاخ ہے انہیں ابراہیم علیہ السلام میں بھوکا ماری تے فرمایا انہوں جڑا جنی باری مارے گا ہر ضرب تے انہوں دس نیکیاں لپنگیاں انہا نالا لہ چھپکلی ٹا جائے پتا چلے اکھ دی تھندک دل دا چین یا حسین یا حسین آجی تک نشتر علی تڑے تے غالباً جڑے بندے میرے نالا انہیں لنگر کوئی نہیں کیتا ہے تو تڑھی آواز وزنی چاہیے آج دی تھندک دل دا چین یا حسین یا حسین آگ دی تھندک دل دا چین یا حسین یا حسین تھوڑا جہو اللہ وبغداد تک پہنچ گی کربلا نالی سن فریاد پیران دیا پیرا اللہ میرے عرب سنی کن Waari پہنچاؤ horas بغداد کی پہنچ گئی کربلا نہ لیے اٹھائی سو کلومیٹر سفر بغدادی جو کربلا تو آواز آنی چاہیتی اکدی ٹھڈڈک دلنا چھے ہیں یا حسین یا حسین تو اسی صبح بھی آرام کرنا ہے اسی صبح بھی تقریران کرنی ہے پرسوں سبق بھی پڑھانے ہیں پانچ گھنٹے تو میں نوں گلے دی بھی کرنی کہ میں اگے وستے میں قدی بھی گلہ آگے وستے نہیں بچا کے رہا ایس تو پہلے جیتے میں ٹل آکے بچوں گلو پوچھ لو نہیں دے جیتے پہلے تقریر کر رہے ہیں میرا گلہ بند ہو گیا انہوں میں ٹل آیا تو میری سید ویگ لو تریٹھ کلو تو ایک پائیا بھی میرا وزن زیادہ نہیں ہے تریٹھ کلو پورا انہیں لیندہ ہے اللہ دعا کرو انہیں روئے تو میں منوں نہیں کوئی فکر یار کوئی من جانے کوئی مار دے گا جب مار بھی دے گا تو دنیا کہے گی حسین کے نام پر شہیدو کر جا رہا ہے آخ دی ٹھنڈک دلنا چھے آخ دی ٹھنڈک دلنا چھے آخ دی ٹھنڈک دلنا چھے سنارہ ہے دری آج دارے ختم نبو لپے 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 موسیقی 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 موسیقی